بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے کہ بنی اسرائیل کون تھے بنی اسرائیل کس کی اولاد تھے اور بنی فلسطین کو لے کے بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے ساتھ کیا تنازات تھے اللہ کے پیغمروں میں سے ایک نام یاکوب کا تھا یاکوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا جس کے معنی ہے رات کو آنے والا شہزادہ وجہ تصمیعہ شاید رات کی وقت پیدا ہونے کی رہی ہو حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت صحاق کے بیٹے اور حضرت یوسف کے باپ تھے حضرت یوسف کے گیارہ بھائی اور بھی تھے چنانچہ اسرائیل یہ بارہ بیٹوں کی اولاد دوبارہ قبیلوں میں پھیل گئی مزید قبیلہ در قبیلہ پھیلتی چلی گی اور انہیں بنی اسرائیل کا نام ملا قوم نے انہیں بڑے نشیم افراز دیکھے اس پر خدا کی انائیتیں بھی بہت ہوئیں اور غضب بھی بہت ٹوٹے یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کی چہتے اور اس کے فرزندان عزیز کہا کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے فرما روان بننے تو انہیں بھی اقتدار نصیب ہوا اور بڑے مزے کی زنگی گزارنے لگے مصر پر قبیلوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس پوری قوم کو غلام بنا کر رکھ دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کے بھائی حارون کو بہت منظب نبوت ادا ہوا تو یہ دونوں بھائی مصر کے بادشاہ یعنی فرون کے پاس کی اور اپنے پیغمبر میں برحق ہونے کی خبرے سے دی اس کی مطالبہ پر موجزات پیش کیے اور بنی اسرائیل کو ازاد کرنے کا مطالبہ کیا جسے اس نے بڑی رونت سے مسترد کر دیا فرون و موسیٰ کی کشائش کی دستان بڑی طویل ہیں اور ایک الگ مضمون ہے برحال ایک رات حضرت موسیٰ اور حضرت حارون بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکالانے میں کامیاب ہوگئے مگر فرون نے اپنے سفہ سلال رور وزیر مہان کی مدد سے گبتیوں کا ایک بڑا لشکر ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تاکو کیا یہاں تک کہ دریا کے کنارے پر فرانیوں نے اپنا جان لیا بنی اسرائیل کہنے لگی ہے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا آگے دریا ہے اس میں جاتے ہیں تو بھی مر جائیں گے پیچھے فرون کا گیل کانٹے سے لشکر ہے وہ بھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا خوفصدا ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ شک میں تمہارے ساتھ ہوں تم اپنا ڈنڈا یا پر مرز روز حضرت موسیٰ نے حکم کی تعمیل کی اللہ کا کرنا کیا ہوا دریا میں ایسے راستے بن گئے جیسے پختہ سڑک ہوتی ہے اس پر تمام بنی اسرائیل جلدی جلدی اس راستے سے گزرنے لگے فرون بولا اے کبتیوں دیکھتے کیا ہو تم بھی اس راستے پر بنی اسرائیل کا تعقوب چاری رکھو اللہ کی شان جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا سے باہر آ گیا اور کبتیوں کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا کو پہلے کی طرح چاری کر دیا دریا کی تعلیٰ تو بولا میں حارون اور بوسا کے رب پر ایمان لاتا ہوں رشاد ہوا اب یعنی موت کو سر پر سوار دیکھ کر یعنی موت کو سر پر سوار دیکھ کر ایمان لانے سے کیا حاصل ہوا فیرون سمیر تمام کبتی گھر کے دریا ہو گئے اور بنی اسرائیل کو موجزانہ طور پر نجات حاصل ہوئی تو یہ دھر رب کی اس کرم فرمائی پر وہ شکر اطاعت میں بہت زیادہ مستدھی کا مظاہرہ کرتے ہیں مگر معاملہ برعکس نکلا بنی اسرائیل میں ایک جادوگر سامری نے سونے کے زوراز قوم کے قوم سے اکٹھے کر کے سونے کا ایک بچھڑا بنایا جس سے جادو کی اثر سے باز عبدہ دکارنے کی آوازہ دی تھی سامری نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے جہازہ اس کی عبادت میں لگ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس روز کی میکات پر اللہ کے حضور کے ہوئے تھے حضرت حارون موجود تھے لیکن ان کی بات کسی نے نہ مانی حضرت موسیٰ جب وابس آئے اور قوم کو بچھڑے گی پرستش کرتے ہوئے پایا تو خصاص خضبناک ہوئے اور اپنے بھائی حارون کی داڑی اور سر کے بال کھنچنے لگے حضرت حارون نے کہا اے ماں جائے خفا نہ ہوں میں نے انہیں روکا تھا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی بلکہ ان کا مجھے جان کا خطرہ لاکھ ہو گیا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا کہ تم نے ان کو صالح پرستی کر کے بہت بڑا گناہ اور سلم کیا ہے اللہ تمہارا یہ جرم ماف کر دے گا شرط یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو قوم نے اس پر بلا تعامل عمل کیا اور یوں اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی معافی مل جانے کے بعد وقت کا تقاضی یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مالکی حقیقی سے لو لگاتے اور نبی کی اطاعت کرتے مگر یہاں بھی انہوں نے روایتی اکھڑا مزاجی کا مظاہرہ کیا کہنے لگے اے موسیٰ ہم اس ساتھ تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا لیں ظاہر ہے یہ مطالبہ نائیت بدانہ اندشانہ تھا لہذا پھر مصیبت میں گرفتار ہوئے ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہیں کہ کوئی طور کے اردگرد جمع ہو جائیں ہم اس پر جلوا بیدا ہوتے ہیں اگر یہ ہوش و آواز پر قرار رکھ سکے تو ہم انہیں اپنا دیدار کرا دیں گے پھر جو اللہ نے تجلی فرمائی تو حضرت موسیٰ اور بنی سریل کے دوسرے لوگ بھی ہوش ہو گئے ایسا لگتا تھا کہ مطاعر زندگی کو بیٹھیں مگر اللہ نے ان پر کرم فرمایا گویا انہیں ایک حیاتے نو عطا فرمائی صرف یہی کرم نہیں کیا بلکہ انہیں کتابی ہدایت عطا فرمائی اس کے ساتھ سیرائے سینہ میں انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان کے سروں پر بادلوں کا سائبان پان لیا اور ان کی خوراک کا بندوبست ہوا کہا شابانہ روزمنہ سلوہ سے ان کی زیافت فرمائی من مٹھے مٹھے دانوں کا نام ہے اور سلوہ بیڑ سے قدرے بڑھائی ایک پرندہ جسے وہ بھون کر کھاتے تھے گویا تاہم شیری بھی ہو جزر تھا اور قراری خوراک کا بھی انتظام تھا حق بنتا تھا کہ وہ شکر گزاری اور فرما برداری کا مظاہرہ کر دی مگر اپنی مطلون مزاجی اور پوری فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر پھیڑنا فرمانی پر دل گئے اور اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے